اداب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس پڑی خبروں پر لوگ اس گلت فہمی میں نہ رہیں کہ وزیر داخلہ نے افسپا ہٹانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ اس پر گوھر کریں گے پر ڈر یہ ہے کہ وہ کہیں لداک کے چھٹے سکیجول کی طرح یہاں کے لوگوں کو بھی دوخہ نہ دے دیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج بی جے پی کے لیڈر جنرل ایڈائر ویکے سنگھ پر یو پی اے دو حکومت کے دوران افسپا کی منسوکی کو توڑ پھوڑ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اب وزیر داخلہ کو افسپا یاد ہے میں نے دوہزار گیارہ میں جب میں وزیر آلہ تھا تب سے افسپا کی منسوکی کے لیے جدو جہد کی ہے لیکن وہ جنرل ویکے سنگھ تھے جو ان کے وزارتی ساتھی تھے اور مسئلہ افواج کے سربراہ تھے عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ اب شاہ صاحب ویکے سنگھ کو پوچھے کہ انہوں نے افسپا کو منسوک کرنے کا عمل کیوں روکا صرف اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کیوں کی اور یہ کیوں کہا کہ فوجی اسے قبول نہیں کریں گے اور آج آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آپ افسپا کو منسوک کر دیں گے کانگریس لیڈروں نے گریبوں سے زمینے ہتھیانے کا کام کیا ہے تو وہی وزیراعظم نریندر موڈی نے بے زمینوں کو زمین اور پکے گھر دینے کا کام کیا ہے مرکزی وزیر اوٹر جتیندر سنگھ نے آج بی جے پی کی انتخابی میٹنگوں کے سالسلہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھے دہائیوں سے زیادہ عرصے سے کانگریس لیڈران بشمول ان کے منتخب نمائندوں جیسے ایم ایل اے یا ایم پیز نے گریبوں کو دھمکیا دینا اور ان کے جداتوں پر قبضہ کرنا معمول بنا دیا تھا لیکن وزیراعظم کا عوضہ سنبھالنے کے فوراں بعد نریندر موڈی نے کہا کہ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی کھانے دوں گا دلی کی راؤج ایونیو کورٹ نے جمعرات کو دلی کے وزیراعلا اربین کیجڈیوال کی ایڈی کی تحویل میں یکم اپریل تک توسیہ کر دی ایڈی نے مزید سات دن کی ریمان مانگتے ہوئے کہا کہ کیجڈیوال کی اہلیہ کے ایک موبائل فون کا ڈیٹا نکالا گیا ہے اور اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے تاہم اکیس مارچ کو تلاشی کے دوران پکڑے گے چار دیگر ڈیجٹل الارک سے ڈیٹا نکالے جانے باقی ہیں جن کا تعلق کیجڈیوال سے ہے ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے سینئر لیڈر اور ادھمپور حلقے سے لوگ سبا کے امیدوار گلام محمد سروری نے جمعارات کو کہا کہ پارٹی کی تشکیل کا مقصد عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈی پی اے پی روشنی ایکٹ کو واپس لائے گی اگر انہیں ووٹ دے کر طاقت میں لائے گیا مجھے لگتا ہے کہ وزیر داخلہ کو احساس ہے کہ کشمیر پچھلے چالیس سالوں میں بہت پیچھے چلا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے معاملات کشمیری ہی چلائیں بہت سر شیعہ رہنما اور سابق وزیر عمران رضا انساری نے افسپا کی منسوقی پر وزیر داخلہ کے بیان کا خیر مقدم کیا اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ اس سے بہتر اور کیا بیان دے سکتے ہیں یہ لوگوں کے لیے راحت کی سانس لینے کی راہ ہموار کرے گا 26 اپریل کو ہونے والے جمعہ لوگ سبا سیٹ کے پولز کے لیے جمعہ رات کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جمعہ لوگ سبا حلقہ ملک بھر کے ان اٹھاسی حلقوں میں سے ایک ہے جہاں 26 اپریل کو دوسرے مرحلے میں پولنگ ہونی ہے جمعہ کے زلہ میجسٹریٹ سچین کمار ویشیہ جو اس حلقے کے ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں انہوں نے پرچہ نامزنگی داخل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کی آخری تاریخ 4 اپریل کی ہے جبکہ کاغذات کی جانج پرتال 6 اپریل کو ہوگی اگر ضروری ہوتو حکومت اگنی ویر بھرتی سکیم میں تبدیلی کے لیے تیار ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اگنی ویر کا مستقبل محفوظ ہے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ دفاعی فورسز میں جوانی ضروری ہے وزیر دفاع نے اگنی ویر سکیم کا بھی دفاعی کیا اور کہا کہ سینہ میں یوتفلنس ہونی چاہیے ہم کب الگ ہوئے ہم انڈیا اتحاد کا حصہ ہیں نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انڈیا الائنس کے ساتھ پھر سے آنے کے سوال پر جواب میں کہا کہ ہم کبھی بھی ان سے الگ ہوئے ہی نہیں تو یہ جننے یا پھر سے جننے کی بات تو بے بنیاد ہے ہم انڈیا اتحاد کے ساتھ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے دلی ہائی پوٹ نے آج ارون کیج ریوال کو دلی کے وزیرعالہ کے عوضے سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی پل کو مسترد کر دیا واضح رہے تو پل کو شراب پالسی کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ کے ذریعے کیج ریوال کی گرفتاری کی روشنی میں دائر کیا گیا تھا قانون کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے لیکن نہ جانے کیوں کیج ریوال اور پوری آمادنی پارٹی کے کارکنانوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ قانون اور دیش کے آئین سے بڑھ کر ہیں بی جے پی کے جنرل سیکریٹری ترنچگ نے آج آمادنی پارٹی کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پوری دلی اور ملک یہ جان چکا ہے کہ کیج ریوال کے ساتھ اور ہاتھ بدنبانوں کے ساتھ شراب گھوٹالی کے ساتھ ہے اور ایک نیکسس بنا کر دلی تیلنگانہ گوہ پنجاب کو لوٹنے کا ماسٹر پلان بنایا گیا ہے جس کے کنگ پن خود کے جوال ہیں جنہوں نے عوام کی کڑی محنت سے بنائے گئی پیسوں کو لوٹنے کا کام اور آمادنی پارٹی اور اس کے کارکنانوں نے کیا ہے جس کی تشویش ہونی چاہیے مرکزی روڈ ٹرانسپورٹ کے وزیر نتین گڑکری نے کہا کہ ٹول وصولی کے موجودہ نظام کی جگہ سیٹلائٹ پر مبنی ٹول وصولی کا نظام متعارف کرانے جائے گا جس کے تحت کسی کے بینک خاتوں سے جو اس نے سفر کیا ہے اس کے براہ راست رکم کارٹ لی جائے گی گڑکری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم موجودہ ٹول سسٹم کو ختم کر رہے ہیں اب سیٹلائٹ پر مبنی ٹول وصول کا نظام ہوگا اب بینک اکاؤنٹ سے رکم کارٹی جائے گی آپ کے سفر کی کل مسافت کی بنیاد پر آپ سے چارج کیا جائے گا مچھوپ علاقوں میں ای بسوں کے کسرت سے استعمال کے خلاف جمعوں میں آج ٹرانسپورٹروں نے ایک روزہ ہرتال کی کال دی تھی جس سے جمہو شہر میں عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی لوگوں کو اپنے بچوں اور اہل کانا کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا کہ انہاں کے سرک پر کوئی تجارتی گاڑی نہیں چل رہی تھی ٹرانسپورٹ یونین کے صدر ویجے چپ نے کہا کہ انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ ان علاقوں میں ای بسیں چلانے کا معادہ کیا تھا جو سب سے کم جڑے ہوئے ہیں لیکن اب ای بسیں مصروف روڈ پر بھی چل رہی ہیں جس سے ہماری روزی روٹی خطرے میں پڑ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ کو ہماری کمائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے لے اپ ایکس بارڈی نے قصبے میں ایک ریالی کا اتمام کیا جس میں ماہر تعلیم اور ماہولیاتی کارکن سونم بانگ چک نے لڈاک کو ریاست کا درجہ دینے اور چھٹے سکیڈیول کا درجہ دینے کے لیے تحریک کو تیز کرنے کا اعلان کیا ساتھ اپریل کو بارڈن مارچ کا منصوبہ ہے لے اپ ایکس بارڈی کے رکون وانگ چک نے کہا کہ وہ خطے کے ماہول اور مقامی آبادی کے تحافظ کے لیے گاندین اصولوں کو اپنا رہے ہیں جرباکار بولی وڈ اداکار گووینڈا نے ممبئی میں مہراج چکے وزیرعالہ ایک ناج شندے کی موجودگی میں شف سینہ میں شاملیت اختیار کی کانگریس کی ٹکٹ پر لڑنے والے اداکار گووینڈا نے دوہزار چار میں ممبئی شمالی لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے تجربہ کا رہنما رام نائب کو شکست دی تھی جس کے بعد ان کا شف سینہ میں داخلہ تقریباً سولہ سال بعد ان کے سیاسی کریئر کی دوسری ایننگ کا آگاز ہے وہیں ذرائع کے مطابق گووینڈا ممبئی نورت ویس سیٹ سے لوگ سبا الیکشن لڑ سکتے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے جمعارات کو کہا کہ ہندوستان اور اس کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ملک کے لوگوں کو مسئلہ آفواج پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اگنیویر سکیم پر خوئی تنقیدوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اس طرح کے سوالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے خاطر سا تقریب کے دوران مرکزی وزیر نے اپنے پچاس سالہ توویل سیاسی سفر کے قصے بھی سنائے کشمیر کے مدانی علاقوں میں حلقی بارش ہوئی جبکہ محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران جمعہ کشمیر میں حلقی سے درمیانی بارش اور برفباری کی پیشنگوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات نے جمعارات کو کہا کہ موسم عام طور پر عبروالوت رہے گا اور اگلے دو دنوں کے دوران مدانی علاقوں میں حلقی سے درمیانی بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے سینئر وکیل ہرچ سالوے اور بار کاؤنسل آف انڈیا کے چیئر پرسن منن کمار مشرا سمیت وکیلوں کے ایک گروپ نے چیف جسٹس آف انڈیا دی وائی چندرچڑ کو خط لکھتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایک مداد پرس گروپ عدالیہ پر دباب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور فضول منتق اور باسی سیاسی اجنڈوں کی بنیاد پر عدالتوں کو بدنام کر رہا ہے خط میں مزید لکھا گیا کہ ان کے دباب کے حرب سیاسی معاملات میں سب سے زیادہ واضح ہیں خاص طور پر وہ سیاسی شخصیت جن پر بدنوانی کے الزامات ہیں یہ حد کنڈے ہماری عدالتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے جمہوریت تانے بانے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں پرنسپل اکاؤنٹڈ جنرل آڈٹ کی آڈٹ پارٹی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جمہور کشمیر سپورٹس کاؤنسل نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کام کرنے والی تسلیم شدہ کھیلوں کے اداروں کو درس نکاتی ایڈوائزری جاری کی ہے سیکریٹری جمہور کشمیر سپورٹس کاؤنسل نوزد گل نے ایک سرکلر میں کہا کہ پرنسپل اکاؤنٹڈ جنرل سیکریٹری آڈٹ کی آڈٹ پارٹی کے ذریعے جمہور کشمیر سپورٹس کاؤنسل کی سرگرمیوں اور خاتوں کا آڈٹ کرتے ہوئے آڈٹ پارٹی نے کام کاج پر مشاہدات اٹھائے ہیں تسلیم شدہ کھیلوں کی ایسوسییشن جنہیں کھیلوں کی ایسوسییشن کا کام ہے زیادہ شفافیت اور جواب دہی کے لیے ہموار کرنے کی ضرورت ہے ہیدی کشیدگی کے درمیان ہندوستان اور چین نے ہندوستان چین سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ مکمل طور پر دستابداری حاصل کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے طریقوں پر خیالات کا تبادلہ کیا اس حوالے سے اطلاع وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کیے گئے ایک پریس ریلیز میں دی گئی اور پاکستان نے جمہورات کو واضح کیا کہ اس کا ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے جو کی دوہزار انیس سے گیر موجودہ ہے جب ہندوستانی حکومت نے جمہور کشمیر کے خصوصی حیثیت کو منصوب کرنے کے لیے آئین کی آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا تھا پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے یہ وضاحت نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے لنڈن میں دیے گئے بیان کے چند دن بعد سامنے آئی ہے واضح رہے کہ اسحاق ڈار نے لنڈن میں کہا تھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے پر سنجگیدگی سے گوھر کرے گا اس کے ساتھ ہی ٹوپ بیس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتدام پزی دیجے جاتے دیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون